اسلام علیکم آپ رکھ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن مارکٹ چینل اور میرا نام ہے محمد حارس آج ہم کریوں میں بات کریں گے ایلپس ٹول کی ایلپس ٹول کا یوزیج کریوں میں کس طریقے سے ہوتا ہے اس کو ہم آج دیکھیں گے یہ طریقہ وہی ہے پہلے ہم نیو پہ سیلیکٹ کریں گے پارٹ پہ سیلیکٹ کریں گے then use default template سے چیک اٹائیں گے اوکے کلک کریں گے then solid part mmks پہ کلک کریں گے solid part mmks mmks جتی بھی ہماری dimension ہوگی جتی بھی ہماری measurement ہوگی وہ millimeter kilogram second پر ہوگی metric system میں ہوگی mks system میں ہوگی اوکے کلک کریں گے then اس کے بعد ہم اس cache پہ کلک کریں گے اس cache پہ ہماری window show ہوگئی جس کے اندر ہمیں datum بتائے جا رہا ہے front top side یہ ہم select کریں گے اس کے اندر ہم جو ہے front select کریں گے sketch دبائیں گے then sketch view کے اندر آئیں گے اور center line سے ہم origin set کریں گے پارٹ کا origin set کریں گے تاکہ ہم تمام dimension جو بھی ہم دے رہے ہوں اس کا ہمیں origin پتہ ہو اس کے بعد ہم جو ہیں ellipse کے اوپر آ جاتے ہیں چار command ہم cover کر چکے ہیں line rectangle circuit arc آج ہم ellipse پہ کی command سیکھیں گے ellipse میں دو ٹائپس ہیں ایک ایکسز and ellipse ہے center and axis ellipse ہیں تو ایکسز and ellipse اور center and axis ellipse میں کیا فرق ہے ایکسز and کے اندر end سے مراد یہ ہے کہ first point اور second point آپ کو کوئی بھی ڈرائنگ میں given ہوگا تو آپ first point اور second point پہ کلک کریں گے then اس کے بعد آپ کیا کلک کریں گے آپ third click کریں گے یعنی major axis اور minor axis اگر آپ کو given ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ اس کی مدد سے اپنی ڈرائنگ کو بنائیں گے let's suppose میرا جو ہے two fifty کا ہے major axis اور minor fifty کا ہے تو اس طریقے سے میں بنا رہا ہوں گا اچھا اب یہ دیکھیں میں نے origin یہ set کیا ہے تو یہ center point سے لے کر origin کا فاصلہ دے رہا ہے کہ یہاں سے آپ نے کتنا difference رکھنا ہے let's suppose میں کہہ رہا ہوں بلکل center میں رکھنا ہے اب یہ x vertical میں نے کتنے میں رکھنا ہے origin یہ دیکھیں اس کے center point سے لے کر صحیح ہے اس کے center point سے لے کر اور یہاں تک origin تک کا فاصلہ مجھے بتا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں center میں لیا ہے اس کو بلکل تو یہ جو ہے یہ ہمارا ellipse اس طریقے سے بنے گا اس کو اس ellipse کو ہم کہیں گے axis and ellipse اچھا اور second ہمارا ellipse جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارا center and axis ellipse اس میں کیا ہوگا اس میں ہم center یعنی ہمیں radius given ہوگا یعنی center point سے لے کر ہمیں end point تک کا فاصلہ given ہوگا dimension given ہوگی اور اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوں گے اس کے اندر ہم minor axis کو کلک کریں گے then اس کے بعد ہم dimension set کر رہا ہوں گے let's suppose is given to 50 ڈونوں چیزیں ایک ہی ہیں صحیح ہے آپ کی requirement ہے اس حساب سے آپ بنا رہے ہوں گے اگر میں total مجھے major axis given ہے صحیح ہے تو میں axis and ellipse بنا رہا ہوں گا اگر مجھے radius given ہے اور اس کا minor axis given ہے تو پھر میں center and axis ellipse بنا رہا ہوں گا میں اس کو ہٹا دیتا ہوں dimension دینے کا طریقہ یہ ہے یہ بلکل صحیح ہے اب dimension change کرنی ہے وہ ہی اس پہ کلک کیا ہے dimension پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کی dimension change کر دی let's suppose اس کو میں 150 کر رہا ہوں اس کو میں 50 پہ ہی set کر رہا ہوں اس کے بعد ہمارا part create ہو گیا جب بھی ہم کوئی بھی چیز create کریں گے جو بھی complete ہو جائے گی ہم ok کا check دیں اس طریقے کا ہم نے fill ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے part ہمارا complete ہے ok پہ check لگایا then اس کے بعد extrude پہ click کیا extrude پہ click کرنے کے بعد ہم نے اس کی dimension change کر دی اب ہم اس کا set کریں گے کہ کتنا جو ہے وہ اس کا ہم نے dimension رکھتی ہیں کتنی thick رکھنی ہے height کتنی رکھنی ہے صحیح وہ ہم بتا رہے ہوں گے میں نے آپ کو change کرنا بتایا تھا دونوں طریقے سے ہم handle کر سکتے ہیں ہم یہاں سے بھی اس کی dimension اس کی height thickness وغیرہ کی ہم extrude کی change کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم اس میں change کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا part complete اب نیکس آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں extrude کو بھی define کروں گا extrude ہم کس طریقے سے handle کر سکتے ہیں اور کتنے ڈائپس کے extrude ہم بنائیں گے اور کس کس طریقے سے ہمیں ڈرائنگ میں helpful ہوں گے صحیح ہے اس کو ہم okay کریں گے یہ ہمارا part complete ہو گیا ellipse کی command آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اس کا کوئی چیز کوئی step miss ہو گیا ہے تو آپ اس کا lecture دیکھ سکتے ہیں سارے step اسی طریقے سے ہیں اب جب step 9 پہ پہنچیں گے تو condition a ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دونوں ایکسیز اینڈ الیپس یعنی ہمیں major ایکسیز گیون ہے x ایکسیز ہمیں گیون ہے اور y ایکسیز جو ہے وہ گیون ہے دونوں ہمیں ایکسیز گیون ہے صحیح ہے تو اس کے اندر ہم فرس کنڈیشن والا رہے ہوں گے صرف ایلپس کا ایک اینڈ جو ہے وہ ہمیں گیون ہے یعنی ہمیں ریڈیس گیون ہے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے ہم سیکنڈ کنڈیشن کو یعنی center and ایکسیز الیپس پہ کی مدد سے ہم وہ part یا وہ drawing ہم بنا رہے ہوں گے اسی طریقے سے ہم ایلپس کی condition 1 اور condition 2 جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے ہم نے بنانا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں پہلے ہی ایکسیز بتا چکا ہوں major ایکسیز اور minor ایکسیز بھی بتا دیا میں نے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے جفرہ کے لئے اللہ حافظ